ہیلو مائے فرینڈ ساب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل گارڈننگ ایٹھوم میں دیکھیں دوستو یہ ہے میرے پاس سامنے ٹائگرزوز کا پودا جو بہت چھوٹا لائیاتا میں نرسری سے اس کے پھول بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے اب کی بار میں نومب دسمبر میں چاہتا ہوں اس چھوٹے پودے پر آئیں بہت سارے پھول تو میں اس کے لئے ایک خاص ترقی کا کومبینیشن سے سوائل تیار کروں گا جسے کہ اسے بہت اچھے سے بوسٹ ہوگا یہ اور اس پر پھول آئیں گے بہت اچھے تو چلیئے پہلے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو سوائل کیسے تیار کرنی ہے اس کے لئے تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے ادھر اور یہ دیکھئے آپ میں نے ایک گملے میں یوز کی ہیں پہلے میں گملے کے ہول ڈرین ہول جو ہیں ان کے اوپر رکھا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پتھر کا یا پھر ایک ٹوٹے ہوئے گملے کا مان لی جی آپ اور اس کے بعد میں نے اس میں بھرایا پہلائٹ اور پہلائٹ بنے کے بعد میں نے اس میں رکھے ہیں دو انڈے اور ادھر میں آ جاتے ہیں سوائل پر سوائل ادھر میں ہے تو سوائل نورمن سینڈی سوائل ہے اس سینڈی سوائل میں میں ملاؤں گا پتھر وغیرہ لکھا دیتے ہیں پتھر وغیرہ لکھا کرنے کے بعد میں اس میں ملاؤں گا بون میل بون میل بہت ہی اچھی خات ہے جیوک ہے کوئی کیمیکل خات نہیں ہے اور اور انڈے اور بون میل بلکے ایک اتنی زبادست خات تیار کریں گے پلانٹ کے لیے کہ پوچھیں مک بھیجئے اور اس کے بعد یہ ہو گئی ہے سوائل تیار اس سوائل کو تیار کر لیا ہے اب ہم اپنے پودھے کو نکال لیں گے اور اس میں ٹرانس پلانٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اسے کس طریقے سے شفت کرنا ہے تو دوسرے دیکھیں سب سے پہلے تو گلاب کو نکال لیں گے گلاب کو اس طریقے سے نکالنا ہے کہ اس کی روٹ نہ ڈیمیج ہو کیونکہ روٹ ڈیمیج ہوئی تو تھوڑی دکھت ہو سکتی ہے آپ کو ایسے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے کہ اگر روٹ بول ڈیمیج بھی ہو جاتی ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا لوگ ڈیتے ہیں اگر آپ ڈیرے نہیں تو روٹ ڈیمیج ہونے پر بھی آپ ٹلانٹ کو بڑے آرام سے بچا سکتے ہیں پلاسٹک کے گم لوگ یہ خاصیت ہے کہ ان سے بڑی آسائن سے پودھے بہار آ جاتے ہیں تھوڑا سا ٹیپ کرنے پر ڈیمیج ہونے پر بہار آ جائے گا پھنے روٹ بول کے ساتھ دیکھیں یہ بہار آگے روٹ بول کے ساتھ آرام سے تو پلاسٹک کے گملوں میں یہ فائدہ رہتا ہے پودھا بہار آ چکا ہے اب آئیں گے ہم ایدھر ایدھر میں ہم نے نیچے میں پلائٹ رکھا ہے پلائٹ جو ڈرین ہو لیں انہیں بھرنے نہیں دے گا اور دوسرا ایک جب سڑھنے شروع یعنی خاد میں بدلنے شروع ہوں گے ڈی کمپوز ہونے شروع ہوں گے اس سمیں پلائٹ اسے بھی سپورٹ کرے گا اس کے بعد ہم نے جو بون میل اور سوائل ملا کر تیار کی ہے اسے بھر لیتے ہیں ایک پورے کور کر دیں گے اس سے پودھے کو بالکل تیک دم ٹچ میں نہیں رکھنا ہے ایک کے اور اس کے بعد پودھے کو لیں گے اپنے دیکھیں گے کتنا فٹ آ رہا ہے فٹ نہیں آ رہا ہے تھوڑی مٹی کم کر دیں گے آپ کم کر سکتے ہیں سوائل لاتا ہے کچھ نہیں ہے میں نے کہا تھا نا کہ روٹ بول کا کوئی اتنا بڑا ہیوں نہیں ہوتا آپ ایدلی اسے کم کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے کافی چھوٹی روٹ بول تیار لے لی ہے زیادہ تا سوائل نکال لی ہے اب یہ پرفیکٹ ہے اسے رکھ دیں گے اور اسے رکھنے کے بعد اس میں بون میل اور سوائل کا جو کمبینیشن ہے اسے بھریں گے یہ کیسی خات ہے جو انسٹینٹ ایفیکٹ نہیں دکھائے گی اس خات کا اثر پودھے کو دکھنا شروع ہوگا دو سے ڈھائی مہینے بعد ابھی چلنا ہے اگس ستمبر اکتوبر اکتوبر میں اس خات کا اثر دکھنا شروع ہوگا اکتوبر نومبر دیسمبر پھولوں کے لیے ہوتے ہیں گلاب پر تو اسی سمیں ہمیں خات چاہیے اپنے پودھوں پر تکل ملا کر کہ یہ جس سمیں موسم ہوگا پھولوں کا اس سمیں یہ خات پودھے پر اپنا سا دکھائے گی اور یہ بہت ہی بڑیا یہ ایک طریقے سے ٹائمر والی خات ہے ٹائمر لگا ہوا ہے جیوک خات میں اور یہ جیوک خات بہت ہی بڑیا طریقے سے کام کرے گی اس کا ریزلٹ میں آپ کو اکتوبر نومبر دیسمبر میں دکھاؤں گا کہ کس طرح کا رہتا ہے یہ ہو گیا ہے پانی دے سکتے ہیں آپ دینا چاہیں لیکن ہمارے یہاں پہ بھارشیں بہت ہو رہی ہیں تو رات میں بھارش ہوئے گی تو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طریقے سے یہ تیار ہو گیا ہے ایک ٹائمنگ والی جیوک خات کے ساتھ گملا اور اس کا ریزلٹ ہم دکھائیں گے آپ کو نومبر دیسمبر جنوری جب اس پر پھول آئیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور جو لوگ شاہ کا ہری ہے وہ تو یہ نہیں کر پائیں گے لیکن جو لوگ نون ویجیٹریان ہیں کو اسے ٹرائی کر پائیں گے میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دوستو میں آپ کے لئے اور ویڈیو لے کر آتا رہوں گا دھنیواز